السلام علیکم معزز خواتین و حضرات آج کی ویڈیو میں ہم جارڈن میوزیم کے بارے میں ڈسکس کریں گے جارڈن میوزیم کی وجہ شہرت کیا ہے؟ نیو لیتھک ایج یعنی پتھر دور کا اس میوزیم سے کیا تعلق ہے؟ این غزل اردن کا کون سا علاقہ کہلاتا ہے؟ نیز اس میوزیم میں نبیتینین تہذیب کی کون کون سی باقیات ہیں؟ لیکن ان سوالات کے جوابات سے قبل اگر آپ نے تلاش ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے جارڈن میوزیم میں بہت سارے ایسے مجسمیں اور انسانی کھوپیاں موجود ہیں جو بہت قدیم ہیں اور پتھر کے طور جدید سے تعلق رکھتی ہیں مورنخین کا اس بات پر اتفاق کے کہ یہی وہ ابتدائی مجسمیں ہیں جنہیں نوکیل پتھروں کو تراش کر بنایا گیا تھا اور یہی انسان کی ترقی کا نقطہ آغاز تھا این غزل اردن کا ایک آرکیالوجیکل سائٹ ہے جو امان کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے تقریباً دو کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے این غزل تقریباً تیس اکڑ پر محیط ایک وادی ہے جو سات ہزار سال قبل از مسیح کے پتھر کے اوزار مکانات مقبر اور قدیم ذرات کے خدوہ خال کی اکاس ہے جارڈن میوزیم میں کئی تراش پتھر اور مورتی این غزل کے انوان سے مشہور ہے این غزل سٹیچو سرخ اور پلاسٹر کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں عام خیال یہ ہے کہ آج سے نو ہزار سال پہلے کے لوگ سنگ تراش کر اس طرح کے مجسمیں بنایا کرتے تھے جارڈن میوزیم انسان کے ارتقائی منازل کے ابتدائی دور کا چشمدید گواہ ہے یہ قدیم ترین نبا تینین تہذیب کا بھی امین ہے یہ انسان کی ابتدائی سننائی کے خدوخال کو نمائع کرتا ہے اور انسان کو ایک لمحے کے لیے تاریخ کے دریچوں میں گم کر دیتا ہے یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اگلی ویڈیو تک اپنے مزبان محمد سلیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی